بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سوئیں گے ویلکم بیک ٹو کارسن چینل چینل پہنے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل ایک ون پہ بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہن سکیں شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے آج کا ریویو ہے ٹویٹا کرولا ٹویٹا موڈل ہے اور یہ فور سیل ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ پر اینڈ پہ بتا دوں گا اور یہ جین ون چلی بھی ہے اٹھائیس ہزار کلومیٹر دو ہزار موڈل ہے اور جین ون اٹھائیس ہزار چلی بھی ہے اور پھر آپ کو میں ایک ایک چیز دکھا دیتا ہوں یہ بہت انٹیک گاڑیاں ہیں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی لیکن بہت چلی بھی ہے اور یہ بہت کم چلی بھی ہے بہت ریر گاڑیاں ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا ایسا نا کہ آپ لوگ ویڈیو چھوڑ کے چلے جائے پھر بس آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بینہ سبسکرائب کیے مجھ جائیے اس کی کنڈیشن میں بتا دیتا ہوں اس کا جو بونٹ ہے وہ پینٹ ہے باقی آورال پوری گاڑی جین ون ہے صرف بونٹ پینٹ ہے باقی آورال پوری گاڑی جین ون کلر میں ہیں اٹھائیس ہزار چلی بھی ہے ٹویٹا کرولا دو ہزار موڈل ہے اس کو ہم انڈس کرولا بھی کہتے ہیں یہ پاکستانی موڈل ہے دو ہزار موڈل ہے اٹھائیس ہزار چلی بھی ہے تو میں شروع کرتا ہوں پھر اس کے آپ کو انجن سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ انجن میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو بس آپ لوگ ویڈیو کوئن تک دیکھا کریں چلو میں آپ کو اس کا انجن سے شوک دکھاتا ہوں یہ ہے تیرہ سو سی سی اور یہ ہے ای ای ون ہنڈڈ پاکستانی موڈل ہے سیل وغیر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک ایک چیز نیٹ ہے جو کنڈیشن ہے اس کا انجن کا وہ تھوڑا وہ مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے اس کے لئے معذرت ہے یہ کلی آئی ہے یہ گاڑی کے کسٹمر نے سیل کرنی ہے یہ ای ون ہنڈڈ موڈل ہے اور تیرہ سو سی سی گاڑی ہے آپ اس کے سیل وغیرہ چیک کر لیں فور سیل اگر کس نے لینی ہو ریئر گاڑیاں ہیں یہ مارکٹ میں بہت کم ملتی ہے مل تو جائے گی لیکن چلی ہوئی یہ پاکستانی موڈل ہے تو میں اس کا آپ کو اور ریویو دے دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں گاڑی میں کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں اپنے انجن دیکھ لیاں تو ابھی چلتے ہیں اس کے فرنگ پہ فرنگ پہ ہمیں ملتے ہیں ہیلوجن بلپس اس آدھ میں انڈیکیٹر ہے نیچے بمپر میں بھی انڈیکیٹر ملتے ہیں اور یہ سیمپل سی گریل لگی ہوئی ہے اور یہ پشاور رنگ روڈ پہ گاری والا شورو میں یہاں پہ کڑی ہے اگر کس نے لینی ہو تو میں پھر پورے ایڈرس وغیرہ مینشن کر دوں گا تو آپ یہاں کے اس کو وزٹ کر لیں اور پرچیز کر لیں سائٹ پہ آئیں تو سائٹ پہ اس میں ایموشن آر کے ریمز لگے ہوئے ہیں اس کی اوپر جو ٹائر پروفائل ہے وہ ہے 185-60 ٹائر ٹائر 185-60 15 کا لگا ہوا ہے تو فینڈرز پہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے بوڈی کلر جو سائٹ میررز یہ بلیک کلر میں ہے سن وائزرز لگے ہوئے ہیں اچھا یہ جو پٹی اس پہ لگی ہوئے یہ بھی بلیک کلر میں پتہ نہیں اس کو گولہ کیتے ہیں کیا کیتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں چاہیے اس میں کوئی سائٹس کا زوائرہ نہیں یہ سیمپل آتی ہے تو یہ سائٹ جو ہینڈلز ہے یہ بھی بلیک کلر میں ہیں اور پچھلا والا بھی بلیک کلر میں ہیں کوئی سنروف اس میں نہیں ہے سیمپل سادھی ہے اور آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں بیک سائٹ پہ ہے تو صرف یہ بمپر ٹچ ہوا ہوا ہے ہلکا سا کلیر کرسٹل لائٹس ہیں تویٹا کا بیج ہے اور یہ اس پہ لکھا ہوا ہے جیل لیکن میرے خلال یہ آر ایس لائن یہ کوئی بعد میں لگایا گیا ہوا ہے لیکن یہ ہے جیل پاکستانی موڈل ہے تو کلر بھی بہت پیارا کلر ہے کنڈیشن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں صرف بونٹ پینٹ ہے باقی ساری اوریشنل پینٹ میں ہیں اب یہ کہو گے کہ اس کی بعد میں پھر آپ لوگ پوچھے گے کہ یہ کیمت کیم زیادی ہے کیونکہ یہ گاڑیاں آپ کو مارکٹ میں بہت کم ملے گی اور یہ جو نئی گاڑیاں ہیں اسے لاگ گناہ یہ بہتر ہے تو یہ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ کو تری سکسٹی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائیں صرف بونٹ پینٹ ہے اور یہاں پر ہلکی دو تین سکریچز ہے باقی سارا جینول ہیں ریمز کا بھی میں نے بتا دیا ہے آپ لوگ سارا دیکھ لیں تو پھر میں بھی تکا دیتا ہوں اس کے فرنٹ سے اس کے جو انٹیریئر ہے چلے انٹیریئر میں بیٹھتے ہیں انٹیریئر میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اچھا تھوڑا اندیرہ ہوگا اس کے لئے معاصلت ہے انٹیریئر میں جم بیٹھتے ہیں ہمارے جو پاور ونڈوز ہیں یہ پاور ونڈوز ہیں اور ڈرائیور والا فولی اوٹو سائٹ پہ آئے تو ریٹریکٹیبل میررز نہیں لیکن پاور اپ کے جیسمنٹ وائرہ کر سکتے ہیں سینٹر میں آئے تو ون ایٹ ٹو ہنڈڈ کا سپیڈو میٹر ہے اور اس پر یہ اٹائیس ہزار چھے سو چھوالیس کلومیٹر چلی ہوئی ہے ٹوئنٹی ایٹ ٹاؤزن سکھ ہنڈڈ فورٹی فور کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اس کے لئے یہاں پر تھوڑا اندیرہ ہوگا اس کے لئے تھوڑا معذرت میں ایک لائٹ لگا لیتا ہوں دوسرے موبائل بتا کہ یہ اے سی ایوینٹس ہیں اور درمیان میں آفٹر مارکٹ انڈروائٹ پینل لگا ہوا ہے نیچے آئے تو آپ کا وہ لگا ہوا ہے اے سی کنٹرول سسٹم میں سارا اور یہ مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے کنڈیشن توڑا اندیرہ ہوگا کیونکہ لائٹ نہیں ہے یہاں پر لائٹ کا بہت ایشو ہے اور یہ لف باکس میں سیٹ کے ابھی بھی شاپر لگے ہیں اور یہ نیٹ ان کلین کنڈیشن میں یقین کریں سٹیرنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے ساف ہیں ستری کنڈیشن میں تو دیکھیں ابھی آپ کو میں بیک سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں میں پھر بھی بتاتا ہوں یہ فور سیل ہے اور کسی نے لینی ہو یہ بہت ساف ستری گاڑی ہے یہ دیکھیں مینویل ٹرانسمیشن میں ہے بس باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے تو چلتے ہیں اس کے بیک سائٹ پہ سیل وغیرہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہے دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نے یوں کولا یوں یہاں پر چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہ در رک گیا جو کم چلی ہوتی ہے یہ اس کے نشانی ہوتی ہے آپ اس کو ادھر لیں یہ ادھر ہی کڑا رہے گا آپ اس کو درمیان میں لیں آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو ابھی بیک سائٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جو گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں وہ پر ایک دم جو کہہ گئتا ہے ایک ہی ٹائم پر بند ہو جاتی ہے سواری میں ہم پشتے میں بھول لیا سائے بیک سائٹ جو جو بیک کے میررز ہیں یہ بھی آٹو ہیں اور اس کے اوپر کشننگ بھی ہوئی ہے سائٹ پہ میں آپ کو ابھی اس کے بیک سائٹ دکھا دیتا ہوں بیک پر دو سپیکرز لگے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا ہے یہ آپ لوگ اور انٹیری بیک سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اندیرہ ہے یہاں پر پتہ نہیں یہ رنگ روڈ پہ پشتہار میں کافی مسئلہ ہوتا ہے لائٹ کا تو اس وجہ سے تو بس میرے پاس جو موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو بس آپ لوگ توڑا برداشت کر لیں اور ویڈیو کو لائک 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 لائس تک دیکھا کریں سکپ نہ کیجئے ایسی اینٹیک گاڈیوں کی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا جو بہت کام چلی ہوتی ہیں تو بیک سائٹ پہ کشننگ بھی دیکھ لیں میٹ لگے ہوئے اور یہ اروجنل جو طپکہ لگا ہوا ہے آپ لوگ سیل بھی دیکھ لیں تو میں ابھی آپ اس کو ٹرنک بھی شور کر آ دیتا ہوں کہ ٹرنک میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے ٹرنک میں یہاں سے اپنے دیکھیں دونوں یہاں سے اپنے یہ دیکھیں ٹرنک کی کنڈیشن دیکھ لیں اچھا میں یہاں سے یہ دیکھیں سپیر ویل بھی پڑھا ہوا ہے اور کنڈیشن دیکھ لیں گاڑی ما شاہ اللہ بہت ساف ستری رکھی گئی ہے یہ دیکھیں سپیکرز ہیں یہ بوڈی کنڈیشن یہ دیکھیں آواز آپ نے چیک کر لیے یہ ریمز اس میں لگے میں آفٹر مارکٹ ہے باقی آورال میں نے آپ کو گاڑی دکھا دیئے بس اس طرح ہے کہ میں ویڈیوز لاتا رہوں گا بس آپ نے اگر کسی نے لینی ہو تو گاری والا شوروم ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس گاڑی کو وزٹ کر لیں دیکھ لیں کسی نے لینی ہو یہ بہت کم چلی بھی ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے یہ ہے بیس لاکھ روپے آسکنگ کر رہے ہیں جو اس کی آنر ہے بیس لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کی گاڑی میں نے خود چاہ کی ہے ماشاء اللہ سے بہت نیٹ ان کلین کنڈیشن میں ہیں تو بس آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں کومنٹ لائک دونوں کر دیا کریں تو اس طرح کی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا تو بس یہ تارش کے ریویو تو اس کے جو انجن ساؤنڈ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی شوکرہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے تیرہ سو سی سی ہے اس پر اس کی انجن کی ساؤنڈ چیک کر لیں یقین کریں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے ڈونڈ کے نکالتے ہیں یہ لوگ گاڑیاں مجھے تو خود یہ بھی اتنا کم ساؤنڈ ہے اس کا یہ دیکھیں آپ لوگ کو فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ میں بانٹ بن کر دیتا ہوں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ چلیں میں بانٹ بن کر دیتا ہوں پھر آپ کو اس کا سنواتا ہوں ساؤنڈ یہ دیکھیں بانٹ بن کیا اب یہ کوئی ساؤنڈ آ رہا ہے کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہا اس کا یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہے گاڑی بیس سال پرانی بائیس سال پرانی گاڑی کی آواز چیک کر لیں یہ دیکھیں تو بس یہ گاڑیاں جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک تو کم چلی ہوئی ہے اوپر سے صرف بانٹ بنٹ ہے باقی جنون کنڈیشن میں ہے تو یقین کریں اس طرح کہ گاڑیاں بہت کم ملتی ہیں مارکٹ میں تو یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ اور کوئی آواز نہیں ہے اس کی یہ دیکھیں تو چلیں ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک کے لئے اپنا خیال نکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ